سلام علیکم سی ایس ایس دو ہزار بائیس کے امتحانات نے سی ایس ایس دو ہزار تیس کے اسپرنٹس کو بڑا پریشان کر دیا ہے دو ہزار بائیس کے مقابلے کے امتحانات بڑے غیر ہوائیتی اور انکنونشنل تھی سی ایس ایس کا اسپرنٹ جانتا ہے کہ دو ہزار سولہ کے بعد سی ایس ایس کے امتحانات ایف پی ایس ای کے دی جانے والے سلیبس میں ترمیم اور تبدیلیاں کی گئی تھی تو اس کے بعد سے سی ایس ایس کے امتحانات ایک مچھوڑ ایولوشن کی طرف جا رہے ہیں دو ہزار بائیس کے امتحانات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان ایزامینر نے جو کمپریہنسیو جامعہ اور ریسرچ پیپر کے متعلق اپروچ اپنائی ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے سالوں کے اندر سی ایس ایس کے ڈانامیکس اور کریکٹر مزید تبدیل ہوں گے سوشیل میڈیا کے اوپر بہت سارے سی ایس 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 پرنٹس نے مجھ سے سوالات کی ہیں ان میں سے ایک سوال ہے جس کے اوپر ہم آج ایک ویڈیو بنا رہے ہیں ہاو ٹو ڈو پرپیشن ان چینجنگ ڈانامیکس آف سی ایس ایس سی ایس ایس کے ان بدلتے ہوئے ڈانامیکس اور کریکٹر کے اندر انسان تیاری کیسے کرے اس لحاظ سے چند چیزیں آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے سب سے پہلے اور موسٹ ایمپورٹنٹ جو ہے آپ کو سمارٹ سٹڈیز کو چھوڑ کر آپ کو ڈیپ سٹڈی اور کنسیپچول سٹڈی کرنی چاہیے ایف پی ایس سی کی ریکمنڈ کی ہوئے بکس کا آپ کو کمپریہنسیولی متعلق کرنا چاہیے تاکہ آپ ایک اچھی اپینین اور ایک اچھا آنسر فریم کر سکیں جس کے اندر آپ مختلف تجزیے اور کرٹیسیز بڑی چیز ہے جو سی ایس ایس پیرنس کو مد نظر رکھنی چاہیے وہ ہے کہ پائرٹڈ بکس اور نوٹس آپ کو جو اویلیبل ہوتے ہیں آپ نے ان سے تیاری نہیں کرنی ایک تو آپ نے ایف پی ایس سی نے جو بکس ریکمنڈ کی ہیں آپ نے ان سے متعلق کرنا ہے اور نوٹس تیار کرنے ہیں اور دوسرا آپ نے فارن آتھرز نے جو بکس لکھی ہیں آپ نے ان سے نوٹس اور تیاری کرنی ہے اور تیسری اس کے ساتھ ہے آپ نے سبجیکٹ سپیشلسٹ کی بکسے اپنی تیاری کرنی ہے اور اس میں جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ نے اخبار اور میکزین کا متعلق باقاعدگی سے کرنا چاہیے پاکستان کے اندر بڑے اچھے اخبار ہیں ڈان نیوز پیپر ہے ایکسپریس ٹریبون ہے ڈیری ٹائمز ہے ڈانیوز ہے آپ نے ان کا متعلق بھی کرنا ہے اور ان کے ایڈیٹوریل کو آپ نے بڑی کرٹیکلی ابزارو کرنا ہے ان کے اندر سے آپ نے نوٹس بھی نکالنا ہے اور ان کے اوپر آپ نے کرٹیسیزم بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ مختلف میکزینز جو ہیں جن کے اندر آپ کا فارن پالیسی ہے کرنٹ افیئر ہے انٹرنیشنل افیئر ہے گلوبل افیئر ہے ٹائم ہے آپ نے ان کا بھی متعلق کرنا اور ان سے بھی آپ نے فیکٹس ان فگر لینے ہے اور اوپینئیمز لینی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایکیڈمیز اور سی ایس پی سے کوچنگ تو لینی ہے لیکن آپ نے کمپلیٹلی ان کے اوپر لیب نہیں رہنا فورتھ پوائنٹ ہے کہ آپ نے ایکیڈمیز اور کوچنگ کے اوپر ہی انحصار نہیں کرنا آپ نے ایکیڈمیز اور انڈی ویجوال سی ایس پی سے آپ نے کوچنگ لے کر آپ نے لیبریریز کرنا ہے لیبریریز میں آپ نے مختلف فاران آثر کی بکس کو کنسلٹ کرنا ہے اور اپنی ایک بڑی جامعہ تیاری کرنی ہے آپ نے اس کے ساتھ ہر روز کسی ایک ٹاپک کے اوپر جو سوشل ایشو ہو جو کرنٹ افیرز کے متعلق ہو جو جا ڈیلی لائف کے اندر چل رہا ہو آپ نے وہ ٹاپک لینا اور اس ٹاپک اوپر آپ نے کریٹیکلی اور انیلیٹیکلی آپ نے اس کو پر لکھنا ہے تاکہ آپ کی لکھنے کی پریکٹس اچھی ہو اور سی ایس ایس کا جو تحریر امتحان ہے وہ لکھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ نے جو آپشنل سبجیکٹ ہے وہ کوئی آپ کو ریکمنڈ کر دیتا ہے تو آپ نے اس کی باتوں کے اوپر چل کر نہیں رکھنے بلکہ آپ نے اپنے آپشنل سبجیکٹ اپنا انٹرسٹ اپنے ڈگری اور اس کے ساتھ ہی آپ اس میں کتنی مہارت رکھتے ہیں ان چیزے کو مد نظر رکھ کر آپ نے اپنے آپشنل سبجیکٹ چوز کرنے ہیں آخری بات مطالعہ کی عادت جو ہے ریڈنگ سٹڈنگ آپ کی روح کے اندر شامل ہونی چاہیے یعنی آپ ایک سکیجول سیٹ کریں کہ آپ نے اپنی سیلیبس کے ساتھ دوسری مختلف بکس جو ہیں وہ آپ نے ون ویک کے اندر ایک بک آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے اس کے ساتھ ہی ہم کچھ اپنے بھی ہم نے دیکھا کہ سی ایس ایس کا ایسپارنٹس آتا ہے تو اس کو انگلیش کے اندر بڑے پرابلمز ہوتے ہیں اور ایسے کے اندر بھی ہر ایسپارنٹس کو پرابلم ہوتا ہے تو اس لیے اس سے ٹریک ٹو سی ایس ایس فورم نے ٹریک ٹو سی ایس 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 انگلیش لرننگ کورس اور ٹریک ٹو سی ایس 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 کورس بھی سٹارٹ کیا ہے تو اس کی آپ کو ایڈورٹائزمنٹ مل جائیں گے تو آپ ان کو بھی جوائن کیجئے